موسیقی ناظرین السلام علیکم ہفتہ واری پروگرام آپ کے ساتھ میں آپ کا خیر مہدن ہے آئی اے پروگرام میں گفتہ کرتے ہیں ریاست کے موجودہ سیاسی اور سماجی حالات پر اور ساتھی ساتھ قومی اور بینلخوامی خبروں اور اس کے پس منظر پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے تلنگانہ کا جو احتجاج ہے وہ بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اس کا معلوم ہا رہا ہے کہ یہ اس میں مزید تیزی آتی جائے گی حالیہ جو بند ہوا وہ بند تقریباً تلنگانہ کے تمام عزلہ میں مکمل ہوا تھا اس کے بعد کچھ احتجاجی پروگرامز تھے جس کو ملتوی کر دیا گیا تھا اس کی بھی اب نئی تواریخ کا اعلان کیا گیا ہے سڑکوں پر پکوان کھانا یہ بھی احتجاج ہونے والا ہے اور پھر ریل رو کو احتجاجی پروگراموں کو بھی خطعیت دی گئی ہے کیا صورتحال ہے تلنگانہ کی اس وقت اور یہ کس سمد جا رہا ہے احتجاج ہم سا اللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے وائی اثار کانگریس کا بھی پینری اجلاس ہوا ہے جس میں بازابتہ اب وائی اثار کانگریس کو انتخابی یعنی کہ سیاسی مادان میں اتارنے کی ایک تیاری ہو چکی ہے اور مرکزی کابینہ کے اندر توسیح سے مطالق بھی خبریں آ رہی ہیں کیا صورتحال ہے کب توسیح ہوگی کتنی توسیح ہوگی انشاءاللہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ اور ایک بڑی بینالخوامی خبر بھی ہے اس وقت گرمہ گرم خبر سودان کی اب سودان دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے جنوبی سودان اور شمالی سودان جنوبی سودان کو کل عملی طور پر آزاد مملکت خرار دے دیا گیا کافی جشن مانایا گیا وہاں پر کیا صورتحال ہے کن حالات میں سودان کی یہ تقسیم عمل میں آئی ہے انشاءاللہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے متعلق بعض اہم موضوعات پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ سے بھی ناظرین سے بھی ہماری خواہش ہے کہ آپ ان حالات پر نہ صرف یہ کہ ہم سے گفتگو کریں بلکہ اپنے خیالات اور اپنے نظریات کا بھی پروگرام میں شامل ہوتے ہوئے اظہار کریں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فور ٹی وی کی چوتھی سال گرہ ہوئی اور اس موقع پر ویب سائٹ اور ویب پورٹل کا بھی کل افتتاح عمل میں آیا اس سلسلے میں بھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو ضرور آپ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہوئے کہہ سکتے ہیں ماجی صاحب آپ کا روایتی طور پر پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہوئے میں تلنگانہ کے استفعوں کا جو مسئلہ ہوا ہے اس کو عام طور پر ڈراما بازی کہا جا رہا ہے اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالنے کے خاص ضرور میں سب سے پہلے آپ کو فور ٹی وی کے انتظامیہ کو اور ہمارے ناظرین کو مکمل یعنی چار سال کامیاب چار سال کے اوپر مبارک بات دیتا ہوں یقینا یہ فور ٹی وی کے فورت انویزری یقینا ایک آپ لوگ کی محبت جو ظاہر ہوتی ہے اور آپ کی کی تعاون کی ہوئے سے یہ اس نے اپنے چار منزلیں تے کی ہیں بہت بہت آپ کو مبارک ناظرین یہ آپ ہی کی مبارک باتی کے آپ زیادہ مستحق ہیں جہاں تک اس پرگرام کا تعلق ہے اس پرگرام میں آپ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور ایسا دیکھتا ہے کہ ہم ایک سب ایک کمبے کے ارکان ہیں جو اس پرگرام کی ذریعے مل بیٹھتے ہیں کچھ باتیں کرتے ہیں آپ سے اچھا رکھتا ہے ہم کو جہاں تک موضوع کا تعلق ہے دیکھئے آج کا جو موضوع میرے ساتھی جو میزوان ہیں اس پرگرام کے انہوں نے بتایا ہے کہ تلنگانے کے بارے میں بڑی تشویش ہو رہی لوگوں کو اتنے سارے استیفے ایک سو استیفے ہو چکے ہیں ارکانے سمجھے اب کیا ہوگا دیکھئے اب ایسا تلاتم ہے کہ خاص کر کانگریس کے لیے یعنی وہ تو وہ نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں یہ صورتحال ہے اگر استیفے سے انکار کرتے ہیں عوام کی جو ہے ان کو جو ہے یعنی غیب غصے کا سامنا کرنا پڑے گا اور استیفے پر جو ہے واپس لیتے ہیں استیفے واپس نہیں لیتے ہیں تو جو کانگریس کی جو آلہ کا مہن ہے ان کے غصے کا یعنی ان کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی بڑی مشکل میں آگئے ہیں لیکن اس مشکل کا حل ضرور ہے ہم ضرور گفتل کریں گے کہ ایک حل کیسے ہو سکتا ہے کافی اہم موضوعات ہیں کافی اہم نکتے ہیں چلنگانہ کے سلسلے میں جن پر ہم کو بات کرنا ہے کالر کو پہلے ہم شابل کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ان موضوعات پر آپ سے تفصیل سے بات چیت کریں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی بھائی والہ السلام جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں خازی پورے سے خازی پورا چھوڑتے عمران بات کر رہوں جی جی ہلو جی بولیے عمران صاحب جی صاحب یہ پہلے تو میرے کو یہ معلوم کرنا تھا ہمارے اکبر صاحب کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنا تھا اور دوسری چیزی ہے کہ صاحب ہمارے مہلے میں گھڑے جاں جاں رستے میں گھڑے خود کے ڈال دیئے اس طرح کچھ سلوشن نہیں جکا جا کے ہم کمپلینٹ بھی کرے تو کوئی زیان لے بھی رہے ہو جی ہلو جی جی آپ کی آواز آ چکی ہے انشاءاللہ ہم موضوع پر بات کریں گے بہت بہت شکریہ کال کرنے کا سب سے پہلے عجی صاحب طبیعت کے بارے میں اکبر صاحب کی دیکھیں جہاں تک ہماری جو معلومات ہیں ان کی طبیعت بہت تیزی کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے ان کا ایک آپریشن باقی ہے چھوٹا سا آپریشن ہے آپ دعا فرمائیں جس طریقے سے آپ نے دعاوں کے ذریعے ان کو اپنے درمیان پایا ہے پانے میں کامیابی حاصل کی ہے وہ موت سے لڑتے ہوئے آپ کی جو سپورٹ رہی انہوں نے موت کا مقابلہ کیا اور غازی بن گئے جیت گئے اس میں یقیناً ایک چھوٹی سے آپریشن ہے ڈاکٹروں نے سلا دی ہے کہ وہ آپریشن ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ ہفتہ دو ہفتے کے اندر وہ ان کا کوئی آپریشن ہو اس کے بعد ہی ان کی صحت اور بہتر ہوگی وہ آپ کے درمیان ضرور یعنی ہاں آپ کی درمیان شامل ہو جائیں گے لیکن جس انداز کے زخم اور جس انداز کی صورتحال تھی اور جس تیزی کے ساتھ صحت ہوتی رہی اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کچھ وقت ضرور لگے گا چونکہ ایک بڑی ناتوانی ہے بہت ہی ایسے دیکھتا ہے لیکن اس کے لئے وقت ضرور لگے گا لیکن دیکھئے جان سے پڑھ کے کوئی بات نہیں ہے وہ بچ گئے ہیں خدا نے آپ کی دعاوں کو خبول کر لیا ہے یہ بڑی بات ہے اور یقیناً وہ دوبارہ یعنی اسی شدت کے ساتھ عوام کی جذبے خدمت کرتے رہیں گے جان بچی لاکھوں پائے اس طرح ایک کہاوت ہے ہمارے پاس حیدر آباد میں بولی جاتی ہے آئیے ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں سلام علیکم جی وعلیم السلام بھائی کہاں سے بول رہے ہیں سلام بات کروں سب بیاست نگی سے سب بھوٹی ہی کو بھوٹ بھوٹ مبارک تب چوتھا سال ہے یہ اور سب دیکھے دیکھے دکھا گیا سالی ہے سالی ہے سب وہ جلدی آگیا سالی ہے دیکھے دیکھے تک میں ڈیڑھ لیکھ کے رکھا دیار پہ کام کرتے ہیں مجھے میں بھی نظر نے پڑھی اس کے اپر آجا سب میرا پہلا سال ہے سب یہ گیا سکا تل 6 لٹر ہو گیا سب آٹھ لٹر لیا کے راشن کے دکان پہ آج ہی لے کے آمیں سب شہ لٹر کر دیے سب ساری ساری پہنچ لٹر کر دیے سب پہلے آٹ دے رہے تھے پہلے خامچ دے رہے تھے پہلے چھے دے رہے تھے پہلے خامچ دے سب راشن کی دیے سب مٹھا تل تو برخواسی کر دیا سرکاری پرائیوٹ Tel کے پاکیٹ آرے گا تے موسیقی 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 ہے گیا جو عام عدمی کے لیے لیکن پھر بھی وہ کرو سن جن کے ہاں ایک سلنڈر ہے وہ ان کو کوٹھا اور کم کر دیا گا صرف دو لٹر دیا جا رہا ہے جن کے ہاں سلنڈر نہیں ہے ان کے لیے پہلے آر لٹر تھا اب چونکہ یہ جو سپلائی کا جو معاملہ ہے کرو سن کا وہ جو ہے مرکزی حکومت کی جانب سے کوٹے کی اجرائی پر ہے اب دیکھیں ہانا کہ کرو سن کے تیل میں بھی دو روپے اضافہ کر دیا گا لیکن یہ بتا جاتا ہے کہ اس پہ ہم اٹھار روپے کی سبسیڈی دے رہے ہیں یعنی ایک لٹر روپے کیلو سن پہ تو اب حکومت یہ کر رہی ہے مرکزی حکومت بھی یہ کر رہی کہ اس نے آندر پردیش کے لیے کوٹے میں کمی کر دی لیکن پھر بھی آپ کو اگر کوئی ایسی شکایتیں ہیں تو آپ ضرور اپنی شکایتیں سیویل سپلائی کے لیے ہر آشنل دگان پر ایک کمپلین باکس ہوتا ہے اس میں ضرور دیں اپنا نام اپنا کارٹ کا پتہ اپنا گھر کا پتہ ٹیلی فون نمبر دیں واقعی اگر ایسی کچھ ہو رہی تو سیویل سپلائی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو وضاحت بیشیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کیا یہ کیا تو یہ ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے سے آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کیا ڈریڈر کی بدماشی ہے یا سیویل سپلائی حکومت کے کوٹے کی کمی کی وجہ سے یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہے اسی طرح معاملہ خوردنی تیل کا بھی انہوں نے بیان کیا ہے اس میں بھی کمی کر دی گیا یعنی وہ تو ختمی ہو گیا وہ تو بالکل آپ دیکھیں جو سیویل سپلائی سے آنا چاہیے راشن ہو کے آنا چاہیے وہ نہیں ہے یہ آ رہا اس سے پہلے پارمولیو تیل دیا جاتا تھا لیکن وہ ختم کر دیا گیا وہ نظام اب جو ڈیلر بیچ رہے ہیں وہ اپنے طور پر خان کی تیل بیچ رہے ہیں یعنی مطبخانی سپلے کا ہے وہ سرکاری سپلے کا تیل نہیں ہے ایک کالب اور رہے ہیں ہمارے ساتھ جو اب پروگرام میں شامل ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں سلام علیکم جی والیکم سلام اور کافی مقبول چینل ہو چکا ہے چار سال دیکھتے دیکھتے گزرنا ہے اور شروع میں ہی اکبر صاحب کی صحت کے باستے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے بھائی صاحب نے روشن ڈالی اور اللہ ان کو جل سے جل صحت ہمارے دیکھتے ہیں ہمارے دیکھتے ہیں اور آپ روشن بھی سکسس ہو منجل ستحادر مسلمین کی کامیاب نمائنگی پر آستہ دنگانہ کا مسئلہ بھی منجلیس کے ہاتھ ہوئی انشاءاللہ حل ہوگا اور حیدر آباد جیسا کہ اکبر صاحب نے کہا ایک سپیٹ بیکر ہے ویسی سپیٹ بیکر ہی رہے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ متحدہ آمدہ ہو یا تھنگانہ ہو یا سپاہی سیماؤ اس مل بیٹھ کے بات چیز سے اس کا حال ہو اور منجل ستحادر مسلمین پر ہمیں پورا فرصہ ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گی بہتر کریں اور آس تک بھی جو نمائنگی کرتے آرہی ہو بہتر ہے عوام کو بازے طور پچھر سوچنا چاہیے کہ منجل ستحادر مسلمین کی سوچ آگے سو سال کی سوچ کر وہ پالیسی منا دیں جیسا آج امریکہ سپر پور ہے حضر آباد کا سپر پور ہونے والی پارٹی منجل اور ہم دلی ہوا رکھ بات دیتے ہیں حضر صاحب کے کل کے بیانات کی طرف سے جو انہوں نے سیجھ میں کہی اور ایک رشو یہ تھا کہ آج کل جو حضر آباد کے حالات ہیں اس پر بھی جو حضر صاحب نے بیانات دی ہیں وہ کافی خامل مقبول ہے اور اللہ ان کو سہتی ہے ان کی اور ان کے آلالات کو سب کو سہتے اور منجلس کی منجل آمیں آگے بڑھا ہے یہ ہماری دلی ہوا ہے یہی محسن جنان صاحب کوئی سوال جی جی بہت بہت شکریہ آپ نے سوال نہیں کیا لیکن ایک بڑا اچھا پیام لوگوں کے لیے دیا ہے مجلس صاحب بالخصوص ان کے اٹھائے ہوئے موضوع پر میں اس نکتے پر ضرور توجہ دیتا ہوں کہ عام طور پر لوگوں کو یہ ایک شکایت تھی کہ منجلس نے تلنگانہ کے موضوع پر اپنا موقف واضح نہیں کیا ہے لیکن آج جس طرح سے اخبارات میں ریپورٹنگ ہوئی ہے کل جو بیان ہوا ہے اس سے بتا دیا گیا ہے کہ منجلس نے اپنا موقف پہلے ہی ظاہر کر دیا ہے اور آج بھی منجلس اپنے اسی موقف پر خائم ہے آج کچھ تلگو اور انگلیزی کے اخبارات میں بھی دیا ہے ان کے موقف کے بارے میں موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس لیے کہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی جسٹس بیان سری کشنا کی اس کمیٹی میں جو ڈاکومنٹ جو درستہ ویس کے ساتھ منجلس نے اس کو نمائع کیا اس میں دو باتوں کو میں آپ کو توجہ دیرانا چاہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات جن کے دور ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں تقسیم ناغذیر ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اب دیکھیں منجلس کا جہاں تک موقف ہے وہ خود کو کوئی علاقے تک محدود نہیں کرنا چاہتی وہ ایک امد واحدہ یعنی ایک کمیٹی اس کانسٹرٹ پر چلنا چاہتی ہے تو اس میں اس نے کہا کہ اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو گریٹر تلنگانہ بنا دے رائل سیما کے چار ازلہ ہیں وہاں جو ہے مسلمانوں کی بڑی تعداد ہیں ان کو سامل کر دیں تو اس کے ساتھ ان کی بہتری ہوگی اس کے علاوہ رائل سیما کے جو چار ازلہ ہیں وہ بھی پسماندہ ہیں اور پانی کا تقسیم دیکھیں آج کی عبارات میں جو جلسے کی ریپورٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پانی کی تقسیم ایسی ہوگی کہ پانی کے لیے پانی کم خون زیادہ بہے گا ہم تو جذبات کے نام پر ہم تو گھر تو الگ کر لیں گے لیکن اس کے بعد کے جو مسائل ہوں گے آنے والے نسلوں کے لیے جو مسائل ہوں گے کیا کبھی غور کیا آپ نے بلکل صحیح کہا کہ آنے والے سو سال کے بارے میں سوچنے کی بات ہے ہماری تو گزر جائے گی لیکن آنے والے نسل کو ہم کیا دیں گے یہی دیں گے کہ بھائی پانی کے بدلے خون بہاؤ تم تو یہ جو چیز ہے جس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے اور یہی چیز آنے والے دنوں میں خطرے کی علامت ہو سکتی ہے گھر تو الگ کر لیں گے لیکن یہ جو تقسیم ہوگی پانی کی تقسیم ہوگی وہ خون پر ہوگی سکتی ہے تلنگانہ کے لیے استفادنے کا جو سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیوں ایمائیم کے خواہدین استفاہ نہیں دیتے اس کی بھی وضاحت ٹھیک طریقے سیکھی گئی کہ تلنگانہ کے نام پر ہم نے ووٹ لیا ہی نہیں تھا تو استفاہ کیوں نہیں صحیح ہے بلکل صحیح ہے جو کانگریس ہو تلگو دیشم ہو یا دیگر جو جماعتیں ہو بی جے پی ہو انہوں نے اپنے منفیسٹوں میں باخیدہ طور پر تحریری طور پر عوام سے کہا کہ ہمیں ووٹ دیجئے ہم آپ کو تلنگانہ دیں گے تو کیا ہوا ووٹ تو دیا آپ کے لیکن آپ نے تلنگانہ نہیں دیا لوگ پوچھیں گے برابر آپ کا دعوان پوچھیں گے لیکن کبھی بھی ملدیس نے تلنگانہ کے نام پر کر رہے ہیں نہ صرف علاقہ ہی پرستی بتائیے کہ علاقے سے ہٹ کر خومی سطح پر یہ جو کام ہو رہا ہے کمیونٹی کے لئے جو کام ہو رہا ہے ملد کے لئے جو کام ہو رہا ہے وہ کام آپ کے سامنے ہے ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پر آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ کی آواز آ رہی ہے بتائیے کہاں سے بول رہا ہے میں سکرنا بھر سبت کر رہا ہوں میرا نام کلیم ہے جی جی اکبر بھائی کو دیکھنے گا ہمارے ہاں کر رہے ہیں بھائی اچھا آپ نے کل کی نیوز نہیں دیکھی فور ٹی وی کی جی کل کی آپ نے ہماری نیوز نہیں دیکھی خبر نامہ آپ کی آواز نہیں آ رہی کل آپ نے ہمارا خبر نامہ نہیں دیکھا نہیں نہیں دیکھا آہا تو پھر تو واقع ترسنگی نا جی کل ہم نے اکبر صاحب کو بتایا تھا تفصیل سے بہت ہی کلوز کر کے زوم کر کے ان کو بتایا تھا اچھا بٹا ہی دیکھل جی جی ریپیٹ کب ہوتا ہوئے ہو اب وہ تو خبر نامہ تو ایک دن کا ہی ہوتا ہے دوسرے دن تو خبر نامہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا لیکن وقتاً فوقتاً جیسا جیسا موقع رہے گا ہم ضرور آپ کو دکھائیں گے اور اور کب ہوتا ہوں باہر پبلک میں کب آ رہے ہیں اکبر وی اچھا اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کب آ سکتے ہیں ان کی صحت کی اپوزیشن کے حساب سے کل جس خبر نامہ کا ذکر کر رہے تھے وہ دیکھئے یہ آپ کی جو مقبول چینل ہے فور ٹی وی اس کی جو ہے یعنی چوتھی سالگرہ پر وہ مبارک بات دے رہے تھے تو دیکھئے ان کو بھی کتنا اشتحاق ہے حالانکہ وہ اس وقت زیر علاج ہیں گھر پر جو ہے ان کا تھوڑا علاج چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی مبارک باتی کا پیام دیا اور وہی پیام کو کل خبر نامے میں یعنی دیا گیا جہاں تک عوام میں آنے کی بات ہے انشاءاللہ ضرور شاید ہو سکتا ہے کہ ماہیں سے ہم آپ کے ساتھ گزاریں گے مجھے ویسا امکان دیکھتا ہے بہرحال یہ کہ ایک بہت بڑے مرحلے سے اکبر صاحب گزرے ہیں تو اس کے لئے تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا پرانی مومنٹم کے ساتھ وہ آپ کے بیچ میں آنے کے لئے آئیے ایک اور کالر کو شامل کریں گے سلام علیکم سلام علیکم حضور میرا نام پرویز حسین نظامی ہے جی جی اور میں خلقہ جاپور پرا یعنی میرالم منڈی سے بات کر رہا ہوں جی جی اور چار منار سے اور میرا سوال یہ ہے حضور جی کہ ہیترباد شروع سے ہی اپنے پہزیب اور تمزن میں کافی مشہور ہے یہ ہیدربادی جو فلمیں بندہ ہی ہیں یہ کوئی اگر ناہ نکال رہے ہیں یہ لوگ اس بات پہ کوئی اطراز نہیں کر رہا ہے اس بات سے مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم شہر شہر پر میں رہ گئے ہیں تو وہ لوگ اس زباد کا مزا پڑاتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسی زبان بولنے والے ہیں اور یہ کیا کر رہے تو کہاں جا رہے تو کبا رہے ارے میں اس کو بول دیا ارے باپ کیا بول دیا ارے کیا بل دیا ارے کیا بل دیا ایسی حضور ایسی زبان کہ حضور آپ کیا کر رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہاں سے تشریف لا رہے ہیں یہ سب چھوڑ کے کہاں سے آرہ رہے بھائی تو ارے یہ تو جنازہ نکال دیا ہے حضور تو میری آپ سے گزاری سے کہ ان لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے کہ ہیدر آبادی فلمیں بنائیں تو کچھ عدبی زبان استعمال کریں تاکہ ہیدر آباد کی تحضیف ان لوگوں کو معلوم ہو کہ ہیدر آباد میں کتنی تحضیف سے بات کی جاتی ہے جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کے ماجد شاہ بات کر رہے ہیں میں آپ دونوں کے حق میں دعا کو ہوں کہ خاجہ محبوب اللہ سرکار آپ لوگوں کو خوب نوازے اور حقیقت کی بلندیوں تک لے جائے آپ کو آپ سننے میں اتنا مجھے مزا آ رہا ہے اور دوسرے لوگ جب آپ سوال کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پتھر مار رہے ہیں باب نہیں کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی اچھی بات یہاں پر اٹھائی ہے اس سے پہلے کہ ماجد صاحب اس پر کچھ اپنا تفسرہ کریں میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہیدرابادی فلموں کا جس کا حوالہ آپ نے ابھی دیا ہے کہ کس طرح سے ہیدراباد کی زبان کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے اور ایک غیر محضب قسم کی خون کی طرح ہیدرابادیوں کو پیش کیا جا رہا ہے اس کی جو پہلی فلم بنی تھی اس فلم کا جس طرح سے ریسپانس ملا اس فلم کو پہلی فلم کے اچھا ریسپانس ملنے کے بعد فلم سازوں کو ہمت آئی انہوں نے دوسری فلم بنائی انہوں نے تیسری فلم بنائی اگر پہلی فلم کو ہی ہم لوگ پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتے پنپنے کا موقع نہیں دیتے تو فلم ساز اتنی ہمت نہیں جھٹا پاتے کہ وہ دوسری اور تیسری فلم بنائے اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ پہلی فلم جو جس میں ہیدرابادی زبان کا مزہکہ بڑایا گیا ہے وہ فلم سب سے زیادہ آپ کے اپنے شہر ہیدراباد میں چلی ہے یعنی یہی سے اس فلم کو بزنس ملا ہے تو ہم ایسی فلموں کو خود دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر بنانے والوں سے شکایت کرتے ہیں نہیں نہیں تو خیر یہ ایک الگ پہلو ہے آپ جس پہلو کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کی جو ہے حس لاؤزہ نہیں کی جائے یہ بات درست ہے لیکن یہ دیکھئے ایک پروڈکٹ سامنے آتی ہے اور اس پر آپ کا اپنا لے بول ہوتا یعنی حیدراباد کا لے بول ہوتا تو آپ ضرور دیکھیں کہ یہ میرے اپنی ہیں میں کیوں نے اس کی بات وہ کروں تو وہی وجہ سے کہ ہر کوئی اپنا ہے اپنا ہے یہ دیکھا دیکھئے حیدراباد کی جو بات آپ نے بتائی دیکھئے حیدراباد کی جو تحزیب ہے یہ دکھنی تحزیب ہے دکھنی تحزیب کی جو شائز تگی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دکھنی جو زبان بنی ہے یعنی پارسی اور دکھنی زبان کے ملن سے ملن رہی ہیں دکھنی زبان یہاں کنڈی اور تلگو جو اس علاقے میں ہیں اس کی اور فارسی کے ساتھ جو ملاب ہوا اس کی وجہ سے ایک دکھنی اور بڑی شیری زبان ہوئی کچھ لوگ اس دکھنی اردو کا مزاکر آتے ہیں اڑھانے دیجئے لیکن ہمیں اپنی دکھنی زبان پر فقر ہے دکھنی زبان کا مطلب یہ نہیں کہ ارے تو رہے آیا گیا یہ نہیں ہے اس میں بڑی محضب چیزیں ہیں آپ دیکھیں چار سو سال تک ہم نے یہاں کئی قسم کے عدب کو پروان چڑھایا آپ دیکھیں سب سے پہلے جو اردو زبان میں ایک یونیسٹی کا خیام ساری دنیا میں پہلی مرتبہ یہاں تجربہ ہوا اور کئی ایسے سے لوگ ہیں جنہوں نے اردو کے ذریعے داکٹر یعنی میڈیکل ڈاکٹر کیے انجینئر بنے اور کئی سے کئی سے ڈیم بنائے آج بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس جو زخائرے آپ بنائے گئے ہیں وہ ان اردو دا یعنی انجینئرز کی بنے ہوئے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزوں کو ہم کو بہتر پیش کرنے کی ضرورت ہے اب یہ ایسا دیکھتا ہے کہ ہیدرالاز فلم موضوع چلو یعنی مزہ صرف مزہ ہی نہیں رہ گیا مزہ بھی ایک حصہ ہے ضرور رکھی ہے اس میں ایک چھوٹا سا حصہ لیکن ساری کی سارے فلم مزہ ہو جائے گی تو یہ جو ہے مطلب ختم ہو جائے گا تو یہ مناسب نہیں ہے بلکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں اور آپ جیسے لوگ آواز اٹھانے سے یقینا ان فلمسازوں کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی جو ہیدرالاز کو صرف ایک مزہ کے طور پر مزہ کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ مزہ نہیں ہے بلکہ ہیدرالباد ایک تہذیب کی علامت ہے تہذیب کا نام ہے نہیں میں سمجھتا ہوں اگر مزہ پر مبنی فلم ہو اور وہ شروع سے آخر تک اس میں مزہ ہو تو اب بھی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن مزہ کو مزہ کی حتیل یہ تمسخر نہیں بنا رہا چاہیے اور ان فلموں میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بازات ایک قسم کا تمسخر کیا جا رہا ہے ہیدرالباد کی زبان ہی نہیں بلکہ یہاں کی تہذیب اور یہاں کے کلچر کا بھی مزہ خوڑایا جا رہا ہے تو یقیناً سنجیدہ طبخہ اس کو پسند نہیں کرے گا ناظرین ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ ان سے بھی رابطہ خائم کریں گے سلام علیکم ہلو جی سلام علیکم علیکم سلام جاناں جی میں کوئی آن لین جواب دیجئے آپ میرے پاس لائیڈ بند ہے پہلے تو میں آپ تمام کو یہ آپ کی چوتھی سامیرہ ہے آپ کی ٹی وی جی تو انٹرنل جی سب کو مبارک جی بہت شکریہ آپ کو ہوا آپ کے ساتھ ہو یا جو سہیتہ کی ہو یا ہماری اقبار ہو جو بھی ہو تفصیل سے ماجید صاحب تو ایک آسان زبان میں سب کو سمجھاتے ہماری اقبار جو ہے اس میں جو انصافت کی تو زبان سمن میں جس کو نہیں آتی اس کو بھی آسان الفاظ میں کہہ جاتے ہو دوسری کی بھی ہے سہیتہ کی سے زیادہ معلومات ہو رہی ہم لوگ کو چلیلی نغمیں چلو ہوتے اچھے تو ایسا دکھتا ہے کہ ہماری عمر آج سال دس سال ہوگی ہے ہر طرح سے معلوماتی پوریگرام میں آفتا ہے یہ سبا بولنا یہ تھا کہ اب ماہ رمزان کی آمد آمد ہے تو یہ برخی سے لے کے پانی سے لے کے یہ دیئر امسی والے کیا کیا انتظامت ہے وہ پوچھنا تو مجھے میرے پاس لائیٹ نہیں ہے جی کیا انتظامت ہونے پاس پہلے تو پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مبارک بات دی اور ہم آپ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اور آپ ہی لوگوں کی وجہ یعنی خوصلہ اوزائی سے ہم آج اس منزل پر ہیں کہ ہم نے ہمارے چار خدم بہتر یعنی چار ہماری سڑیاں ہمارے ہم نے تیع کی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے جہاں تک آپ نے کہا کہ رمزان کے بارے میں دیکھئے اس کے لئے حکومت یا مقام جو شہر کے ارکان اسمبلی ہیں ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کے ذریعے ایک اجلاس انخریب مناخت کرے گی اور اس کے بارے میں پورا یعنی جائزہ لے گی کہ برخی کے ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے اور آپ کی جو خیادت ہے وہ خیادت ہمیشہ اس بارے میں فکر مند رہتی ہے نہ صرف شہر حدراباد بلکہ ان تمام ٹونس علاقوں میں جہاں اخلیتوں کی خابر لحاظ آبادی ہے وہاں صورتیں پہنچانے کے لئے یقین انخریب آپ دیکھیں گے اقبارات میں یہ ایک اجلاس کی بارے میں ضرور آئے گی اس لئے کہ چونکہ اس وقت بونال تیوہر کی بارے میں انتظامات یعنی ضلع نظم نظر کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو رمضان کے انتظامات کے بارے میں بھی آپ کو واقف کروائے جائے گا حضی صاحب تھوڑا سا مرکزی کابینہ میں توسی کے جو انپینات بتایا جا رہے ہیں اس پر تھوڑا سا دیکھیں یہ جو توسی ہے اب دیکھیں یکم اگست ہے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آ رہا ہے اور اس وقت وزیراعظم پر کافی بوچ ہے کئی خلمدانوں کا ممتہ بنرجی مغلی بنگال کے چیف میسٹر بن گئی پیرتھیورا چوہان مہاراشرہ کے چیف میسٹر بن گئی ڈی ایم کے کے دو یعنی راجہ اور دیانہ دی مرن انہوں نے استعفے دے دیئے کئی چیزوں کی تبدیانیں ضروری ہے اور کئی عزرار پر زیادہ لوڑ ہے تو ان کو کم کرنے کے لئے میں سوچتا ہوں کہ چار یا پانچ نئے چہروں کے بارے میں یا پھر ان کو تبدیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس لئے کہ وزیراعظم کو جو خلمدانوں کا جو بوجھ ہے ان کو کم سے کم بوجھ کیا جائے اور آنے والے جو مانسون اللہ سے پارلیمنٹ میں اس میں بہتر طریقے سے ایک نئی ٹیم کو لے آئینا ہے اور یہ ایک بڑی ضرورت ہے اس لئے کہ کافی عرصے سے بتا جا رہا تھا کہ اتنے بڑے ملک میں انتظام چلانے کے لئے جو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں وہ غیر متناسب ہیں بالکل یعنی توازن کے بغیر ہیں تو توازن بھی بنانے کوش کی جا رہی ہے جو یو پی ای جو متحدہ یہ حکومت ہے پروگریسی و ڈیموکرٹک فرنٹ کی اس کے اندر جو کانگریس کی زیر اقیادت ہے اس میں کئی ایک سیاسی کمپلشنز بھی ہیں جس کو پورا کرنے کے لئے یہ کام کیا جانے والا ہے ناظرین پروگرام میں اب ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے لیکن وقفے میں جانے سے پہلے ایک کالر کو شامل کریں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ پروگرام میں شامل ہیں آپ ٹی وی کی آواز کم کر دیں آپ جب تک ٹی وی کی آواز کم نہیں کریں گے تب تک کمیونکیشن بہتر نہیں ہو پائے گا محلوب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کافی گربر ہیں جس کی وجہ سے ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے بعد ہم پروگرام میں واپس ہوں گے اور پھر آپ کی ہماری گفتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے محلوب ہوتا ہے محلوب ہوتا ہے محلوب ہوتا ہے موسیقی